بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام زباریہ جان ہے اور میں آپ کی جماعت دوم حفظ کی اردو کی ٹیچر ہوں اس ہفتے میں آپ کے لئے ویڈیو نمبر سیون کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں مجھے پوری امید ہے کہ پچھلے ہفتے کی ویڈیو میں آپ نے سبق چین کا توتہ اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا وہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا تو پیارے بچوں آج ہم اس سبق کا باقی کا حصہ کریں گے یہ ہماری ویڈیو کا حصہ دوم ہے جس میں آج ہم سبق چین کے توتے کی مشک کریں گے تو چلے آئیں پیارے بچوں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کتاب کی صفحہ نمبر پینتالیس پر ہمارے پاس سوال ہے مددزل مذکر کو مونس سے ملائیں پیارے بچوں میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس مذکر اور مونس میں پرندوں کے نام ہے یہ پرندے آپ نے اپنے ارد گیت گھروں میں دیکھے ہوں گی تو ہم نے مذکر ان کے مذکر کو ان کے مونس کے ساتھ ملانا ہے جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ایک ہے چڑا تو چڑا کا مونس کیا ہے چڑیا نمبر دو ہے ہمارے پاس کبوتر کبوتر کا مونس کیا ہے کبوتری نمبر تین ہے ہمارے پاس توتا توتا کا مونس کیا ہے توتی نمبر چار ہے ہمارے پاس مرغا تو مرغے کا مونس کیا ہے مرغی نمبر پانچ ہے ہمارے پاس مور تو مور کا مونس کیا ہے مورنی تو یہ تھے ہمارے پاس مزکر مونس تو امید ہے آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے تو چلیں آئیں پیارے بچوں اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانے پڑھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر فورٹی سیکس پر ہمارے پاس سوال ہے مدد الزیل جملوں کو نفی جملوں میں تبدیل کریں پیارے بچوں میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلوں نفی جملے ہم ان کو کہتے ہیں جس جملوں میں نہیں کا استعمال ہوا ہو جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمارے پاس جملے لکھے ہوئے ہیں کولم نمبر ایک میں تو یہ تمام مضبط جملے ہیں یعنی ان میں نہیں کا استعمال نہیں ہوا تو ہم نے ان مضبط جملوں کو نفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے کیسے؟ جیسے کہ دیکھیں ہمارے پاس نمبر ایک ہے تاجر نے پنجرے کا دروازہ کھولا جب ہم نے اس جملے کو نفی جملے میں تبدیل کیا تو ہمارے پاس جواب آیا تاجر نے پنجرے کا دروازہ نہیں کھولا نمبر دو ہے ہمارے پاس تاجر نے چین سے کچھ سمان خریدا تو جب ہم نے اس جملے کو نفی جملے میں تبدیل کیا تو جواب آیا تاجر نے چین سے کچھ سمان نہیں خریدا تو دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں آپ کہ ان جملوں میں ہم کس چیز کا اضافہ کر رہے ہیں نہیں کا اضافہ تو جب ہم جملے میں نہیں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا جملہ نفی جملہ کہلاتا ہے اب ہمارے پاس نمبر تین ہے توتا میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا جواب ہے توتا میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتا تھا نمبر چار ہے ہمارے پاس تاجر نے توتوں کو مٹھو کا پہہام دیا جواب ہے تاجر نے توتوں کو مٹھو کا پہہام نہیں دیا نمبر پانچ ہے ہمارے پاس تاجر کو توتے کے مرنے کا افسوس ہوا جواب ہے تاجر کو توتے کے مرنے کا افسوس نہیں ہوا تو پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پاس نفی جملے امید ہے آپ کو ان کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو چلے آئیں اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر املاح کے الفاظ ہیں تو پیارے بچوں یہ تمام الفاظ ہم نے سبق چین کے توتے سے ہی لیے ہوئے ہیں تو چلے آئیں ان کی پڑھائی کرتے ہیں نمبر ایک لفظ ہے ہمارے پاس مٹھو نمبر دو لفظ ہے ہمارے پاس جھنٹ نمبر تین لفظ ہے ہمارے پاس کلمدان نمبر چار لفظ ہے ہمارے پاس افسوس اور نمبر پانچ لفظ ہے ہمارے پاس پنجرے تو پیارے بچوں یہ پانچ الفاظ ہم نے سبق چین کے توتے سے لیے ہیں تو امید ہے آپ کو ان کی پڑھائی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم جاتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی جانے کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر ہمارے پاس ہے تخلیقی تحریر یعنی کریٹیف رائٹنگ تو پیارے بچوں ہمارے پاس ٹاپک یعنی موضوع ہے میرا پسندیدہ پرندہ آپ کو یہاں پر چھے الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے ان چھے الفاظ کی مدد سے ان کے جملے بنانے ہیں تو پیارے بچوں یہاں پر میں نے آپ کے لیے پانچ جملے بنائے ہوئے ہیں تو چلیں آئیں ان کو پڑھتے ہیں جیسے کہ میرا پسندیدہ پرندہ توتہ ہے نمبر دو جملہ ہے میرا توتہ ہرے رنگ کا ہے نمبر تین ہے اس کی چونچ لال رنگ کی ہے نمبر چار ہے اس کو مونگ پھلی بہت پسند ہے اور نمبر پانچ ہے اس کا نام مٹھو ہے تو پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام الفاظ میں نے یہی سے لیے ہیں جیسے کہ اس کا نام مٹھو ہے تو دیکھیں نام سے بنایا اس کا رنگ ہرے رنگ کا ہے وہ تو دیکھیں میں نے رنگ کا جملہ بنایا اسی طرح دیکھیں چونچ کا میں نے جملہ بنایا اسی طرح دیکھیں میں نے خوراک میں اس کا مونگ پھلی والا جملہ بنایا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پسندیدہ پرندے کے بارے میں پانچ جملے ہو گئے اسی طرح آپ نے بھی اپنے پسندیدہ پرندے کے بارے میں پانچ جملے لکھنے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ تخلیقی تحریر اچھے تحریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو چلے آئے اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں پیارے بچوں ہمارا نمبر ایک ہوم ورک ہے کہ تمام کام نوٹس کی مدد سے کتاب پر تحریر کریں تو پیارے بچوں جتنا کام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کروایا یہ تمام کام آپ نے نوٹس کی مدد سے کتاب پر تحریر کرنا ہے یعنی کتاب پر لکھنا ہے نمبر دو ہوم ورک ہے ہمارے پاس کتاب کا صفحہ نمبر 44 اور 47 آپ نے خود کرنا ہے تو پیارے بچوں کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر ہمارے پاس ہے پرندوں کی تصویر تو آپ نے ان پرندوں کی تصویر دیکھ کر ان کی پہچان کر کر ان کی نیچے جو لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے ان کے نام لکھنے ہے نام آپ کے پاس اوپر کولم میں مجود ہوں گے اور کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر آپ نے خوش خطی کرنی ہے جہاں پر آپ کو سبق چین کے توتے سے ایک جملہ دیا گیا ہے تو آپ نے اس جملے کے نیچے پانچ مرتبہ اس کو تحریر کرنا ہے خوبصورت لکھائی کے ساتھ نمبر 3 ہوم ورک ہے ہمارے پاس املاع کے الفاظ اور تمام مشکی سوالات یاد کریں تو پیارے بچوں جتنا کام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کروایا ہے یہ آپ نے لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے تو امید ہے پیارے بچوں آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی تو پیارے بچوں یہ تھی ہماری اردو کی کتاب جماعت دوم حفظ کی امید ہے آپ کو یہ تمام ازباق اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے اور آپ نے ان کو ساتھ ساتھ کتاب پر تحریر بھی کیا ہوگا پیارے بچوں آپ نے یہ تمام کام بار بار دورانا ہے اور اس کی بار بار پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کو امتحانات میں کسی قسم کی بھی مشکل پیش نہ آئیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ